بسم اللہ الحمدللہ و السلام اللہ رسول اللہ و علیہ و سحابی اجمائین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلو لقدتم ملیسانی افقا القولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو, my dear brothers and sisters and welcome to yet another episode of Saturday Night Live with me راجعزی الحق اور آج میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح میرے خصوصی مہمان سب سے پہلے starting with brother حیدر کیسر ستی جن کا تعلق کمہری کے علاقے سے ہے ماشاء اللہ دو ہی لوگ ہیں جو کہ مہری کے علاقے میں پائے جاتے ہیں ایک ستی ہوتے ہیں ایک عباسی ہوتے ہیں ٹھیک بات کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں درست بات لیکن ویازہ یہ کوٹلی ستیاں سے ہیں لیکن الحمدللہ ان کے ساتھ اچھا رہتا ہے ہر دفعہ ان کا تعریف کسی نئی انتاز میں کیا جائے اور میرے ساتھ موجود ہیں عمر تاڑر بھائی جو کہ مجھے لگتا ہے آج کی ساری ٹاک یہ ہی دیں گے انشاءاللہ کیونکہ ہم لوگ کیونکہ یہ سلوٹر کی ٹیکنیک پہ مہر ہیں تو انشاءاللہ ان سے ہم بہت رہنمائی حاصل کریں گے عمر بھائی کیسے ہیں آپ کاری سے ہیں حمدللہ وکی الحمدللہ اور میرے سامنے جو ہیں وہ علی ای موجود ہیں مشہور زمانہ ولاغز بنانے والے علی بھائی کیسے ہیں حمدللہ اللہ کا شکریہ حمدللہ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بیسکلی ہے سیکریفائیس سے ریلیٹڈ ہے اور اس سیکریفائیس سے ریلیٹڈ جو بہت سادھا لوگوں کی طرف سے اترازات آتے ہیں اور ابھی کچھ لوگوں نے میرے ساتھ کچھ ویڈیوز شیئر کیے ایسے لوگوں کے جو کہ اس عید کا جو ریچول ہے اس کے بارے میں یہ کنفیوزنز کریٹ کر رہے تھے کہ یہ جو آپ اینملز کو ساتھ سیکریفائیس کرتے ہیں یہ اے طریقہ بہت ظالمان ہے پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں ایک لوگوں کا عام اتراز ہے نا کہتے ہیں یہ تو بڑا ظالمانہ طریقہ ہے دوسرا وہ کہتے ہیں اچھا طریقہ تو چلو ٹھیک ہے کوئی اور اپنا سکتے ہیں لیکن کیا ہی بہتر ہوگا کہ ہم گوشت کھانا ہی چھوڑ دیں اور ہم ایک ویجیٹیرین یا ویگن لائف سٹائل کی طرف چلے جائیں جہاں پہ ایدھر یو آوائیڈ میٹ کمپلیٹلی اور یو ایون آوائیڈ ڈیری پروڈکٹس اور ایگز اور ایویٹنگ ایلس از ویل یہ کچھ قسم کے ویوز لوگ کے آتے ہیں کہ ہم کیوں نہ جہاں اسلام اتنی زیادہ اچھی چیزوں کی بات کرتا ہے تو اینیمل رائٹس کی بات وہ لے آتے ہیں بیچ میں اور اس قسم کی چیزیں آتی ہیں تو اکثر ہمارے جو بیچارے بڑے پریکٹسنگ لوگ بھی ہوتے ہیں وہ بھی کنفیوزن کا شکار ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ آج ہم اس سے ریلیٹڈ اور باتیں کریں گے اور یہ بھی کہ اصل میں جو قربانی کا یہ جو ایک ریچول ہے جس کو ہم ہر سال ایکسپیرنس کرتے ہیں اس کا اصل میں ایسنس کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو آخر لیجسلیٹ کیوں کیا اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو واقعہ تھا ان کا اس کی پیچھے کیا لیسنس ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو کیری فوروڈ کیا اور آج ہم تک بھی پہنچی اور ہم بھی اسی کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ آج اس کے بارے میں ہم لوگ ڈیٹیل بات کریں گے اچھا گائز سب سے پہلے تو میں وہ elephant in the room اس کو ہم اڈریس کریں گے کہ کیا میٹ کھانا ضروری ہے یا کیا انسان جو ہے وہ ایک completely ویجیٹیرین ڈائیٹ پہ سوائیو نہیں کر سکتا تو اس کے بارے میں کیا ہم کہیں گے ضروری تو نہیں ہے ضروری تو نہیں ہے لیکن ہاں ایک complete اور ایک balance ڈائیٹ کے لئے جس سب سے بہترین سورس ہے وہ یہی ہے کیونکہ جتنے بھی alternatives بھی میٹ کے پروائیڈ کیے جا رہے ہیں for the sake of ویگنز وہ جتنے بھی alternatives بہت چاہتے ہیں یا تو وہ processed ہیں یا ان کے اندر وہ نیوٹریشنل ویلیو نہیں ہے صحیح جو کہ ایکچول میٹ سے آپ کو مل سکتی جو پروٹین آپ کو میٹ سے مل سکتی ہیں تو ایک balance ڈائیٹ کی ضروری ہاں ایک شرعی طور پر کیا ضروری ہے لازم ہے یہ بات یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو ایک بندہ ہے for example وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اور وہ ساری عمر ویجیٹیرین رہا ہے ٹھیک ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیا اسلام قبول کرنے کے لئے یہ شرط ہے کہ میں گوشت بھی کھاؤں گا تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ شرط نہیں ہے اسلام کے لئے شرط نہیں ہے کئی ایسے لوگ ہیں جو ایسے ایریاز میں رہتے ہیں جہاں پہ میٹ بہت ریر ہے میٹ وہاں پہ ملنا بہت مشکل ہے وہ لوگ زیادہ تر fruits پہ vegetables پہ گزارہ کرتے ہیں اور ایسے بڑے tribes ہیں primitive tribes بھی ہیں جو کس طرح ہوتی ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو علی بھائی آپ بھی ماشاءاللہ آپ کا تعلق رہا pharmacy کے ساتھ اور ماشاءاللہ آپ بھی health care کے بارے میں بہت جانتے ہیں ہم سب کو یہ بات پتا ہے کہ ایک انسان کو اپنی balance diet کو maintain کرنے کے لیے fats carbohydrates اور proteins چاہیے ہوتے ہیں تین basic آپ کے food groups ہیں جو اس کو چاہیے ہوتے ہیں اور اس میں سے اگر ایک بھی missing ہوگا تو body جو ہے وہ صحیح طرح سے function نہیں کرے گی اور آپ کی health جو ہے وہ deteriorate کر جائے گی اور اسی طرح سے کوئی بھی چیز کی excess آپ کریں گے for example آپ صرف fats ہی لیے جا رہے ہیں تب بھی problem ہوگا صرف carbohydrates بھی آپ نے full throttle لگایا تب بھی problem ہے صرف protein ہی protein کھا رہے ہیں تب بھی problem ہے ایک balance diet جو ہے وہ ہمیں as a human beings ہمیں recommend کی گئی ہے اور I think کہ meat کو include کرنا everybody would agree کہ it's part of a healthy balanced life of course we don't say کہ you have too much meat because too much of anything and excess of everything becomes a problem so آپ کی جو اچھی balance diet ہے اس کے اندر ایک good source of protein بھی ہونا چاہیے اور ہمیں پتا ہے کہ especially جب ہم لوگ work out کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ guarantee سے بتا سکتا ہوں کہ جو پروٹین آپ کو میٹ سے مل رہا ہوتا ہے اگر آپ اسی پروٹین کو سبسیٹیوٹ کریں گے ویجیٹیبل سے تو you'll have to eat three times more calories in ویجیٹیبل in order to get the same amount of protein جو آپ کو ایک steak سے ملی ہے پھر وہ ایکسس جو آپ ویجیٹیبل کا کھا رہے ہوگے اس کے پھر side effects بھی ہوں گے اس کے side effects بھی ہوں گے so اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے اس کے اندر ایک balance ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ what is the best way to balance that diet جو ہماری ایک normal انسان کی ہو سکتی ہے اصلاح میں جو بھی آپ کی diet ہے اس میں بہت سارے انسان کو nutrients وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں تو کچھ nutrients اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ وہ آپ جو جو چیز کھا رہے ہیں وہ nutrients لیتے ہیں اگر آپ وہ single out کر لیں گے اور ایک چیز چھوڑ دیں گے اور ایک پہ rely کرنے لگ جائیں گے تو بہت سارے problems ہوں گے جیسے اگر آپ میٹ کھانا چھوڑ دیتے ہیں سب سے main چیز پروٹین کا آپ نے کہا دوسرا iron اور vitamin b12 یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے آپ کی blood formation کے لئے اور وہ amino acids بھی ہیں جو صرف میٹ میں پہ جاتے ہیں اور اس کو آپ کو جو آپ کی بڑی خود سے produce نہیں کرتی اور آپ بیالوجکل complete protein کہہ سکتے ہیں جو آپ کو گوشت سے ملتا ہے اب آپ بچوں کی گروہ دیکھ لیں ہر گھر میں بچے پل رہے ہوتے ہیں آپ بچوں کو بیس ڈائٹ دینی ہوتی ہے جیسے بات ہو رہی ہے دین ہمیں کوئی force نہیں کرتا لیکن اللہ نے قرآن نہیں فرمایا کہ چھپائے تمہارے لئے کٹل موویشی وہ تمہارے لئے اللہ نے ہمیں بنائے ہے اور ان سے فائدہ اٹھا اور کھاؤ تو اللہ ہمیں کوئی ایسی چیز کبھی نہیں allow کر سکتے جو ہمارے لئے ٹھیک نہ ابھی تو یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر ہم دین کو سائیڈ پر رکھتے ہیں اور ویسے بات کریں تو یہ چیز کیسی ہے بہت ساری چیزیں اس میں آتی ہیں بہت سارے پوائنٹ سے ایک آپ نے پوائنٹ ریس کیا پروٹین کی جو کوالٹی ہے وہ نہیں ملتی آپ کو much more ویجیترین ڈائیٹ کنزیوم کرنی پڑے گی اس کو ایکوئیٹ کرنے کے لئے پھر دیکھیں ہمارے کریٹر نے ہم جیسے بنائے گئے ہیں ہمارے دانتوں کی جو ڈیویجن ہے جس میں کے نائنز بھی موجود ہیں جو کارنی جو ہوتے ہیں ان کے لئے ہوتی ہے جو ہمارا کریٹر ہمیں دونوں دی ہیں وہ دیکھیں وہ بھی دونوں کرتا کچھ ایسے انزائمز ہیں جو اچھے طریقے سے ڈائیجیس کرنے کے لئے ہوتے ہیں اور جو ہوتے ہیں اور وہ کو مانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تو اگر وہ بندہ کہہ رہا نا کہ جی میں پیوری ویگن پہ جا رہا رہا ہوں تو اس کے عقیدے میں اور اس کے کال اور فیل میں تزاد ہے کیونکہ وہ ایسے اعتبار سے بھی چلے مان لیں تو وہ دیکھ رہا کہ انسان کے پاس کنائن ٹیت بھی ہیں جو کہ کارنیورز کے پاس ہوتے ہیں اور اس کے پاس چپٹے دانت بھی ہیں جو کہ آپ کے نومل کیٹل وغیرہ کے پاس ہوتے ہیں مجھے انجوائے کروں اس کے لئے اچھا میں بتانے لگا تھا کہ جو آپ بات کرے تھے کانفلکٹ کی جو ایولیشن پر کرتے ہیں ان کے تو سب سے بڑا ایک بیلیف ہے نیچرل سیلیکشن جس میں وہ ایس ٹوٹلی مرسی لیس ایک چلی ایولیشن کو اگر آپ غور سے دیکھیں ان کو لگتا ہے کہ یہ ساری چیز سمجھ نینی کی ضرورت ہے کہ اس کی اگر ایک شیر جو ایک ہرن کو کھا جاتا ہے تو کون سا ایولیشن بیولوجیس ہے جو کہتا کہ یہ بہت بہت بہیویر ہو ہے کوئی نہیں کہ شیر نے ہرن کو کھایا ہے اس کے سوائیویل کیلئی چاہیے اس کو وہ ہرن کھائے گا ہی کھائے گا وانا وہ سوائیویر کیسے کرے گا سو وہ اس کو مانیں گے کہ اس میں کوئی برا نہیں ہوا اگر ایک کروکڈائل ہے وہ کسی چھوٹے ہرن کے بچے کو بھی کھا جاتا ہے تو یہ نہیں تھا اگر آپ کے اوپر مچھر کاٹ رہے تو وہ مچھر تو اپنا سوائیویل کر رہے تو اس کو مارنا کیا ہوگا پھر آپ ہی نہیں کہ سیلف دیفنس میں مار رہا ہوں اس کو بلکہ انتہائی کیا کہتے ہیں آپ اس میں بڑا سیلف کونفلیکٹ قسم کا آرگیومنٹ ہے کہ اگر آپ انسانوں کو اور جانوروں کو برابر لاکے کھڑا کر رہے ہیں جب آپ animal rights کو human rights کے ساتھ equate کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کسی کو rights دیتے ہیں تو وہاں پہ اس کی duties بھی ہوتی ہیں responsibilities بھی ہوتی ہیں تو جب انسانوں کو آپ نے برابر کھڑا کرتے جانور کے تو اب آپ ایسا کیا کرے ہیں جن چیزوں کے اوپر انسانوں کو پکڑتے ہیں ان سب چیزوں کے اوپر جانور کو پکڑنا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ان کے اوپر اکاؤنٹ دیتے ہیں یا جو لوگ feel کرنے لگ جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ میں مار نہیں چاہتا تو پہلی بات صحیح سمجھ ماردن ریسرچ نے بتایا کہ پلانٹ 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 have feelings as well they can cry they can feel happy or sad as well ایک ایک امریکن farmer تھا اس نے کچھ ایسا میکنیزم ڈیوائز کیا جس اس نے پلانٹ کی ساوند ہے نا آواز کیونکہ ایسر میکنیز جو ہماری جو آریب رینج 20 کلو ہرٹ تک اس کے باہر ہے وہ اس نے ایسا میکنیزم رینج کیا جس سے پلانٹ کی کرائے اس نے انسانوں کی آریب رینج میں لے آیا جس سے بہت کچھ پتا چلا اس سے یہاں تک پتا چلا کہ جب پانی کی ان کو طلب ہے اس کی بھی آواز ہوتی ٹھیک ہے لیکن جو جانور ہے اس کو پین فیل کرتا ہماری طرح یہ جو اس کی آنکھیں ہوتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں وہ سانس لیتا ہے آواز نکالتا ہے تو پین کرتا ہے اگر آپ اس کو لوجیکل گراؤنڈ پر اینلائز کریں اگر آپ نے یہی کھیلنا ہے پودے فیل کرتے ہیں صرف یہ کہ پودوں کی کچھ سینس کم ہیں ہاں ان کے بتانے کا طریقہ فرماتے ہیں سب بحال اللہ کی تسبیح بیان کر لیکن آپ کو سمجھ نہیں آتی تو پلانٹس کی بھی ایک لینگویج ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ اس پوائنٹ کو پوری طرح سا سائیڈ پر مسئلہ اصل بات یہ ہے جو میں پہلے بھی پوائنٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں پورا سسٹم سمجھ نینے کی ضرورت ہے ہمارا ایک کریٹر ہے پورا سسٹم بیلنس ہے جو ہمارا کریٹر ہے اللہ نے ہر چیز کو ایک پراپر وی میں تناسب سے رکھا ہوا ہمیں کھانا ضرورت ہوتی ہے اور اس میں بھی یہ نہیں کہ کوئی بھی مرا ہوا پرانا باسی کوئی بھی چیز وہ کھالے ہم ہمیں ایک چیز جو خراب نہیں ہوئی وہ کھانی ہوتی ہے تو اللہ نے خاص طریقے سے گوشت جس کو ہم لائف سٹاک کہتے ہیں کھٹل ان کی فارم جو often go wrong کیا ہوتا ہم capitalistic business society ہم business کے پیچھے بھاگنے لگ جاتے ہیں we want to maximize our production we want to maximize our slaughter meat production ہم جب business کے پیچھے بھاگتے ہیں صرف business کو بھاگتی ہیں ایتھک صرف وہ ہم فالو کرنے لگ جاتے ہیں یہاں پر اصل problem ہمیں توجہ جو آرڈیونس جو ہماری کنفیوز ہو جاتی ہے وہ غلط جگہ سے اٹھا گے صحیح جگہ پر لگ اس میں ایک چیز سی نکل گئی تو کیا اس کو مار بہت ہو جگہ جس طرح پلانٹ کو تھا so the thing is the argument is not consistent and ایک اور چیز یہ جس پلانٹ کے ساتھ پیار محبت سے پیش آتا ہے اس کے پلانٹ کتنا زیادہ بلوم کرتے ہیں اور بلوسم کرتے ہیں اور فلرش کرتے ہیں جب وہ ایک پتے کو پیار سی پیار تو the thing is کہ ہم تو ایک objective morality پہ چلتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ moral اور یہ immoral ہے یہ پہ ethics ہیں اور یہ پہ ethics آپ کی shirt پہ لگ تو why not kill like for example any animal for example any human being for that matter liberal کیلئے تو یہ چیز بنتی نہیں ہا کیونکہ دیکھیں وہ ہماری audience کو سمجھانے کیلئے بڑا important ہے کہ جس طرح ان کے جو atheist writers ہیں جو four horsemen ہیں آپ کے وہ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ purpose of life is survival and reproduction the purpose of existence is survival and reproduction تو اس کے اندر ان کی کہتے ہیں جی survival of the fittest ہوگا جو بھی ethics کچھ بھی نہیں ہوتی آپ بسیقی جس کی بھائی بھائی کچھ سکتا ہے کیونکہ دیکھیں نا لیفنچلی لیف کا پرپوس کوئی نہیں نہیں میرے پرپوس ہی ہے یہ آپ کی ڈومین ہی ہے اور اگر آپ کیونکہ ان کے لئے تو اکسر کے لئے آج مسلمان کے لئے سائنس سب سے بڑا خدا بن چکا ہے سائنٹیزم کو شکار ہوتی لیبرل کی چیز میٹر ہی نہیں کرتی کون سے قوانین ہیں آپ کس گراؤنڈ پر کہہ رہے ہو کہ یہ چیز سائنس بھی بیج میں لے کے آج سائنس میں کہ کنکلوسیو کیا سلوٹر کا طریقہ بہتر کیا نہیں دونوں طرف سلڈیز محبور لیبرل کو لیبرل اصل میں کیا ہی اس لیے رہے ہیں کہ وہ ان سب چیزوں سے آزاد ہے ہم لیبرل بات بھی 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 پین کی بات کی بھائی نے پین کا منشن کیا اگر مجھے آپ بتائیں اگر پین ہو رہی ہے اس جانور کو تو اس کو مارنا جائز نہیں اگر پین نہ ہو تو اس کو مارنا جائز ہوگیا اب ٹھیک ہے میں بھی یہ سوچ رہا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ پین is بیڈ 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 کی جو بھی چیز پین گاؤز کرتی ہے وہ پھر ہمیں کرنی نہیں چاہیے چاہے وہ ہماری جتنے بھی مرضی فائدہ مند ہو میں ویکسین نہیں لگا چاہیے مجھے درد ہوگا میں نہیں ویکسین لگا میں surgery نہیں کرواؤں گا بلکہ یہ جو بات کلیم کرتے ہیں ان کو پیدا کرتے ان کی ماں کو پین ہوئی تھی ان کو پیدا نہیں ہونا چاہیے پھر پین ہوتی یہ بات ہے اس طرف لے کے پھر میں بات کروں گا کہ ہمیں صحیح پرسپیکٹیو میں چیز رکھنے کی ضرورت ہے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ صحیح طریقہ کیا ہے اس پہ ہمیں اسکیموز کی کچھ ایسی ٹرائب ہیں جو سوائی میٹ سیل اور والرس کھاتے ہیں اور ان کے پاس خوراک ہے ہی سوائی بڑے 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 آثلیٹ ہیں جو کے پیور میٹ کھاتے ہیں اور ایک میں دو بلکہ ایک خاتون اور مرد کھاتے ہیں جو اس وقت د گا اس وقت سکتی فائی ہی لکس 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 ٹھرٹی فائی ٹھیک ہے اچھ ہی ہی سوائی نائنٹین یار میٹ اور بڑی لکس کی میٹ کھاتے ہیں ملک ہے ہیں میں خاتا ہے چھوڑے ملک ہے میٹ بڑا بڑ چھوڑے بڑا 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 میٹ اس بڑا 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 جو اس اس پہ بھی سٹیڈیز ہوئی ہیں بائی دوئے. There are studies done اور وہ جو there are advocates جو کہ ویگن ایکٹیویس ہوتے ہیں بہت کٹر قسم کے یا ویجیٹیرین ڈائیٹ کو پرموٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں there are people out there جو اس کے بارے میں ڈاکیمنٹرییں بھی بناتے ہیں جو پیور پروپگینڈا ڈاکیمنٹریز ہوتی ہیں and you can see کہ اس میں سٹیٹس کو کس طرح منفلیٹ کرتے ہیں every single study that I've looked at جہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی meat is bad for you وہ انہوں نے ایک holistic study نہیں ہے جہاں پہ انہوں نے کہا کہ جو بندہ میٹ کھاتا ہے versus بندہ جو صرف ویجیٹیبل کھا رہے ہیں وہ جو میٹ کھا رہے ہیں وہ ساتھ tobacco بھی smoke کر رہے ہیں وہ ساتھ الکول بھی پی رہے ہیں یہ انہوں نے فیکٹریز ہی نہیں کیا اور وہ والا جو ہے جو پیور ویجیٹیرین پہ ہے وہ ہو سکتا ہے کہ نہ الکول پی رہے ہیں جو بندہ میٹ کھا رہے ہیں وہ ساتھ کوک کے کین بھی چھک رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ اور بھی process sugars لے رہے ہیں اور ہزار اور چیزیں لے رہے ہیں and then what type of meat are you having آپ برگر کھا کھا کے وہ سارا میٹ کی خواہش پوری کھا رہے ہیں یا are you having proper grass fed steak کھا رہے ہیں process میٹ کھا رہے ہیں آپ اس کو بھی process کو بھی چھوڑیں آپ pork اگر کھا رہے ہیں جی exactly اس کے in itself اتنے سارے اس کی چیزیں ہیں آپ اس سے اگر میر کر رہے ہیں تو this is not پھر آپ ابھی جس کی طرف ابھی ہم آئیں گے کہ جو ان کا میٹ ہوتا ہے اس میں خون سارا اس کے اندر پڑا ہوتا ہے ہم تو کہتے ہیں نا کہ جی خون بی جانا چاہیے وہ جو میٹ آپ کھا رہے ہیں اس کو آپ دیکھیں نا کہ وہ کس quantity کا اور کس quality کا میٹ آپ کھا رہے ہیں so there are so many different factors جو کہ اس کے اندر آتے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ میٹ میں for example میں ایک ایک example آپ سے دیتا ہوں fish کے جو health benefits ہیں وہ undeniable ہیں مطلب across the board جتنی studies ہیں وہ کہتے ہیں fish is one of the best میٹ out there with lots of nutrition nots of مطلب ایک complete package ہے وہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ پھر chicken کی بات کرتے ہیں پھر red meat میں کے اندر بھی بہت ساری یعنی آپ دیکھو کہ جس طرح goat ہے cattle ہے ٹھیک ہے یہ سارے ان کے اندر اپنے اپنے اور یہ تو آپ میٹ کی بات کر رہے ہیں بہت ساری medicines ہیں جو animal سے ڈریب کی جاتی ہیں animal sources سے لی جاتی ہیں fish oil ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں even surgical بہت ساری medicines بھی ہیں میں ایسی پہنے لگا تھا کہ جو vegans ہیں اور جو vegetarians ہیں وہ کبھی بھی actually vegans نہیں ہو سکتے ہیں اور جو کی philosophy وہ سو پورا نہیں ہو سکتے ہیں آپ پھر دوائیاں بھی لگوانا چھوڑتے ہیں اس میں ایک youtube پہ بہت سارے ایسی ویڈیوز میری نظر سے جہاں پہ تھا کہ ویگن یا ویجیٹیرین پرسن tries میٹ for the first time and they loved it ٹھیک ہے ان اس طرح کی چیزیں چیزیں اس ٹپک کی سمری کر پر امکلے پوائنٹ پہ آتے ہیں میٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے it's a نیمہ it's a blessing from اللہ it's a great source of protein and some very essential amino acids and nutrients جو آپ کی باڈی کو چاہیے اور اگر آپ اس کو نہیں کرنا چاہتے that's your choice اگر آپ نے totally vegetarian ڈائیٹ پہ رہنا ہے وہ آپ کی مرضی ہے but اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو ایک blessing دی ہے جان بوچھ کے آپ کیوں کٹنا چاہتے ہیں اور پیورلی جو ویگن ڈائیٹ جس میں انڈے بھی نہیں ہیں ڈیری بھی نہیں ہیں پھر آپ اپنے آپ کو مزید لیمٹ کر رہے ہیں ہنی بھی نہیں ہے ہاں تو اس لئے اب اپنے آپ کو جان بوجھ کے مشکت میں پہلی بات تو اس لئے میں سمجھتا لیکن بہت سارے ہمارے مسلم بھی انفرچنیٹی اور بہت دوسرے بھی جو ریلیجن کے فالوور ہیں وہ کنفیوز ہوتے ہیں اس سے بہت ان چیزوں کو جب بھی وہ سنتے ہیں ان تک آتے ہیں تو اس کو they get confused about it that's why we should talk about from the perspective in the context of religion as well and from the outside perspective میں کہ ایک طرف کہ اللہ نے نظام بنائے ہوتا ہم کسی مسلمان ہو کہیں گے لیکن گورے کو کہ کہ تم evolutionary biology کے perspective سے دیکھ لو تمہاری body کو requirement ہے why are you depriving yourself unnecessarily for no reason آپ survival and reproduction کی بات کر رہے ہیں تمہارے survival کے لئے بہتر تر ہی ہیں لیکن جو non wedge زیادہ تر جائیں وہ non wedge ہوتے ہیں evolution کیونکہ they believe in this all thing they believe in survival of the fittest they believe in natural selection and they see it as as a natural process actually کہ ہم نے survive اور ریپروڈیوز کرنا اچھا اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کروں گا جو ہم سسٹم کی بات کرتے ہیں پورا balance system یہی جو ethical grounds لے کے آتے ہیں ان کے لئے بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو cattle پہلی بات یہ ہے کہ ہم consume کیا کرتے ہیں آپ یہ بھی دیکھیں we are not going after any animal there is a selected range ہے اس کے اندر جو لائے کرتے ہیں اور وہ بھی پورا animal نہیں کھا جاتے ہیں ہم اس میں سے بڑا خاص بلکل جیسے blood کو ہم drain out کر دیتے ہیں باقی ویسٹ وغیرہ میں ایسی چیزیں ایسی وہ sausages بھی ہیں جو پوری blood کی بھوتی ہیں بنی تو اگر آپ یہ دیکھیں ان کی جو cattle ہے ان کی population اگر آپ ان کو control آپ ان کو نہ consume کریں they will get over populated اور اس کی بڑی easy reasons سمجھ ان کی ان کا lesser gestation ہوتا ہے یعنی وہ جو period ہوتا ہے جس میں حمل کا period ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے پانچ سے چھے مہینے اور کچھ کا آٹھ مہینے تک ہوتا ہے یعنی انسانوں سے کام ہے ان کا تو they will outnumber human population ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان انڈیا جیسے context میں بات کر رہا ہوں جس کو over populated کنسیڈر کرتے ہیں یہاں بچے دو یہ اچھے اسطر جو بھی بات چیز ہوتی پھر بھی population گرو کر رہی ہے تو اگر birth کنٹرول ہے ہی نہیں نیچرل اگر چھوڑ دیکھیں انکو they will outnumber humans so quickly کہ آپ اس وقت نظر آئے گا کہ اس وقت آپ مار پڑے گا اور وغیرہ کی اونٹ بھی ہے اس کے لابہ آپ کے پاس وائل گیم بھی ہے نا آپ کے پاس ہرن وغیرہ اور یہ چیزیں بھی ہیں so اب میں دیکھ رہا تھا کچھ امریکن جو آپ کے فٹنس کوچز ہیں جہاں پہ بات کرتے ہیں کہ ہنٹنگ elk and moose کیونکہ اس کا جو میٹ ہے وہ بڑا proper lean meat ہے اور grass fed ازاری بات ہے وہ تو کسی نے جی ایم اوپر کھا کے تو نہیں پلا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ شکار پہ نکلتے ہیں ایک elk مارتے ہیں اور وہ ایک بڑا سا deer ہوتا سمجھ لیں کہ ہمارے یہاں پہ جو گائے سے بھی سائز میں سمجھ لگی انچہ لمبا ہے اور موس اور وہ مار کے وہ کہتے ہیں ہم اس کو تین تین مہینے چلاتے ہیں اور وہ اس کو رکھتے ہیں اس آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو آپ ہنڈرز آف لیونگ بینگ آپ کی لوجک کے مطابق وہ مار کے آپ زندہ رہنا پڑے گا اور دیکھیں یہ جنگل میں تو ہو ہی رہنا اب بھیڑیوں پہ فتوہ لگائیں جو بھیڑی الک مار رہے ہیں اور شیر جو کھا رہے ہیں وہ بھی کریں گے آپ ایتھیکل گراؤنڈ ان پہ کیسے ایمپلیمنٹ کریں گے مطلب آپ کو پتا ہے کہ جنگل میں تو یہ چیز چل رہی ہے تو کیا آپ پھر اس پوائنٹ پہ پہنچیں گے کارنی وورڈ کو مارنا پھر کارنی وورڈ انیمل رائٹس کے خلاف کر رہے ہیں تو کارنی وورڈ مار تو صرف بکرے گاہ دھمبی رہے ہیں اور بلکہ کارنی وورڈ جس طریقے عام طور پہ مارتے ہیں وہ بہت زیادہ انہمین لگتا ہے اور بہت زیادہ گرو 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 بلکہ بچپن میں سوائے انیمل دوکومنٹری کے دکھائی کچھ نہیں اب بہت ہمیں انیمل کی فلم میں دکھاتے تو اس wat بچے 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 کٹ بچے چھوڑ دیتی ہے اور پھر بچے 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 ترین کرتے ہیں پہلے اس کو انجر کرتی یعنی تاکہ وہ slow ہو جائے بچے چھوٹے بچے بھائگ سکتے مار باگ بھائی 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 سوی فی جا کے پھر اس کو جا کے آہستہ آہستہ چیر پھاڑ کے اس کو کر دیتے ہیں ابھی آپ نے یہاں پہ ایک بہت دردناک قسم کا سین بنا دی ہے اس لئے I want to give here a very kind of خوشخبری actually for believers for Muslims especially and even for believers ہمیں as a Muslim اللہ سبحانہ وتعالی نے بتا دیا قرآن میں لا يُخلِّف اللہ نفساً إلا وساہا last time بھی یہ بات کی تھی کہ کسی نفس پہ اس کی وسط سے زیادہ تکلیف نہیں پہنچنے دیتے لگا اور نفس کی بات کی ہے اس میں سب نفوس چامل ہیں جتنے بھی living beings ہیں تو as a Muslim اگر ہمارا belief صحیح ہے نا تو ہمیں یہ یہاں پہ پتہ چل جاتا ہے سکون آ جاتا ہے کہ یہ جو آپ نے مثال دی ہے دیکھنے میں یوں لگ رہا ہے لیکن behind the scene کیا ہو رہا ہے how Allah سبحانہ وتعالی is managing it اس کی سب کے بڑی مثال پھر believers کی بات کر رہا ہوں خاص طور پر ابراہیمک religion کے جتنے بھی ہیں Christians or Jews حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تھا physics اور اور normal جو آپ کی observation ہے اس کے مطابق تو he would be in suffering and pain being burnt but at least جو ہم ابراہیمک religion کو مانتے ہیں ہم سب یہ مانتے ہیں کہ he was not burnt the fire didn't harm him so just to give this point out کہ being a believer being a Muslim you should feel very comfortable کہ Allah سبحانہ وتعالی does not let any any living being feel suffering more than it can bear and Allah has a system اور خاص طور پر اگر ایک نظام کے تحت ایک ہرن مر رہا ہے یا ایک بکرا یا ایک جانور کو consume کیا جا رہا ہے وہ تو Allah نے بنایا نا وہ نظام تو Allah is responsible for relieving that animal from suffering اچھا پھر اس میں ایک چیز اور میرے خیال ہے کنٹرور ہم کر رہے تھے اس میں میں ایک اور ایڈ کر دوں کہ ہم Muslims اسلام ہمیں وہ جانور کھانے کی صرف اجازت دیتا ہے جو دوسائل ہیں جو submissive ہوتے ہیں جو peaceful ہیں peace loving ہیں یہ بکری گائے وغیرہ گائے یہ اونٹ یہ سب بہت peaceful جانور ہیں peaceful جانوروں کو آپ مارکتے ہیں تو اس پہ آپ یہ دیکھیں کہ you are what you eat کی بات ہے you are what you eat if you are what you eat pigs then then it will have an impact on your personality اس میں چونکہ یہ point relevant تھا اس میں اس میں میں نے کہا اس میں یہ بھی point اچھا بس ایک بات میں آپ کو بتاؤں pigs جو ہے نا وہ بہت فہش ہوتے ہیں شدید شدید فہش ہوتے ہیں pigs are extremely extremely بغیرت اس کے لئے یہ بہت کہا جائے گا جن لوگوں نے پیٹس رکھے ہوئے ہیں پیرس کی فارم میں they know a lot about پیٹس میں نے برڈس رکھے ہوئے ہیں I know about them کہ they live in پیرس اور ایک پیر جائے نا دونوں male اور female hen اور کوک دونوں they don't I mean کسی دوسرے کی طرف سے کوئی آئے نا جو کمارہ ہو وہ ان کو بغاتے ہیں مطلب سے لفت بھی نہیں گرہا صحیح I mean this is what but in other animals this is present in other animals تو یہ جو آپ نے بہت کی ہے یہ پیگز میں نہیں ہے میں کوئی چھوٹی سی اپنی بچپن کی چھوٹی سی میں بتا رہا ہوں وائد لائف کی جو study ہے دیکھیں لائنز جو ہے وہ پرائیڈ میں رہتے ہیں ٹھیک ہے اب لائن ایک لائن ہے اس کی ایک پرائیڈ ہوتی ہے کہ اس میں بہت ساری فیمیلز ہوتی ہیں اس کے بچے ہوتے ہیں اچھا وہ ایک لائن ہے ان سب کا رسپونسپل ہوتا ہے اچھا کوئی کبارہ لائن کہیں سے اٹھ کے آ جائے وہ اس لائن کو چیلنج کرتا ہے ٹھیک ہے and then there is a fight between this لائن and the other new لائن either this لائن will beat up this لائن اور اس کی چھٹی کر آ دے گا یا یہ اس کو مار کے بکھا دے گا but at a time وہ ایک ہی لائن رہتا ہے اس کے بچے بھی نہیں رہتا ہے پرائیڈ میں وہ بھی بڑے ہوگا یہ سسٹم ہے ایک loyalty based trust based system ہے یہ بے شرمین کا یہ بے شرمین کا opposite ہے یہ غیرت ہے kind of although ہم لائنز اور اس طرح جو بھی جنگلی جانور ہیں وہ ہم consume نہیں کر سکتے لیکن جو ہم consume کر سکتے وہ شریف جانور ہیں اور ہم جو کھاتے ہیں ہمارے اندر وہی خصلتیں پیدا ہو جاتی ہیں جی وہی چیزیں پیدا ہوتی ہیں شرافت والی aggressive اور بہت زیادہ جو جنگلی جانوروں کی ہوتی ہے جو چیر پھار کرتے ہیں وہ والی خصلت انسانوں کے لئے اچھی نہیں ہے تو اس لئے یہ بھی اس میں پورا کا پورا ایک point ہے ہمارے ہمارا دین و ہمیں پورا سسٹم دیتا ہے تو الحمدلہ یہ تو بات actually clear ہے کہ جو بھی چیزیں اللہ تعالی نے ہمیں بتائی ہیں ہمارے ہماری ہماری فیزیکل بیئنگ کے اعتبار سے یعنی اینیمل جو بھی اس کے اندر سے جو بھی ہمیں بینیفٹس مل رہے ہیں اور دیکھیں صرف اینیمل کنزمشن کے اندر صرف گوشت نہیں ہے وہ جو اینیمل ہے وہ پورے کا پورا استعمال ہوتا ہے چاہے اس کی لیدر اس کی انڈسٹری بھی بن رہی ہوتی ہے اس سے اور بھی بے شمار فائدہ لیے جا رہے ہوتے ہیں اور جو لوگ کیٹل پال رہے ہوتے ہیں جو لوگ اس کو لائف سٹاک کو ریز کرتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ this لائف سٹاک gives back to the earth جو پلانٹس ہوتے ہیں جب آپ پلانٹس ہوتے ہیں تو پلانٹس آر ٹیکنگ فروم دی ارث پلانٹس آر ٹیکنگ فروم دی ارث اور جتنا زیادہ آپ کرتے ہیں جس طرح ابھی آج کل جی ایم او کروپس کا چکر چل رہے ہیں وہ زمینیں تباہ ہو رہی ہیں ان کی ویسے بیکوز آپ ایک ہی مونو کروپ لگائے جا رہے ہیں لگائے جا رہے ہیں اسے بہت پلانٹس ہوتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کیٹل وغیرہ کرتے ہو تو وہ ان کے لئے گراس ایریاز ہوتے ہیں اور وہ انہی کیٹل کی وجہ سے وہ ایریاز اور فرٹائل ہوتا چلا جاتا ہے so there is an ecosystem جو کہ ان سارے جانوروں کے ساتھ dependent ہے you have to draw a line سامنے پہلے بھی بات کی تھی کہ ان کو گنزیوم کرنا کہ ان کو نہیں گنزیوم کرنا again وہ subjective objective morality کی باتتی اللہ بتائے گا creator بتائے گا کس ہو کرنا ہے کس ہو نہیں کرنا ورنہ اس حقل کو میں جو ہے وہ micro organisms کے حقوق کے لئے کھڑا ہو جاؤں bacteria کے حقوق کے لئے کھڑا ہو جاؤں یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن لوگ کی زندگی میں کوئی مقصد دینا ہوتا میرے خیال سے وہ سوچتے ہیں یار ہم زندگی میں نیا کیا کریں وہ جب سوچتے ہیں تو وہ پھر اس طرح کی چیزوں کا شکار ہوتے ہیں چلو ہم نا یہ food میں diet میں یہ چیز چھوڑ کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے میں نے 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 خاصتر اس قسم کے liberal mindset کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بچپن میں کچھ نہ کچھ traumatic experience لازمی ہوا ہوتا ہے بلکہ گری بات کیا گئے ہیں حالانکہ topic نہیں تھا لیکن چھیڑتی ہیں جس کی وجہ سے کڑی جا کے morality ہر چیز میں ڈونٹ دیں کیا رہی یہاں پہ morality یہ بھی ٹھیک نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں کیا بات کہہ دیئے بڑا deep point ہے سوچنے والوں کے لئے اشارہ کافی بڑی گیاری بات ہے آپ کے پاس تو بہت سارے ایسے cases بھی آئے جس نے کوئی ایثیس آپ کے پاس مثال کی طرف پہ آیا تھا ایسے ہوتے ہیں آپ کسی بھی چیز کے بارے میں کیسے کہیں گے کیا رائٹ اور رونگ ہے بیسیگلی وہ لے کے آتے ہیں harm principle کیا رہے جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کسی کو آپ harm نہیں کریں بیسیگلی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے maximیزیشن of pleasure minimیزیشن of pain that's the hedonistic principle جس پر most liberals چل رہے ہیں ان کو پتا ہو یا نہ ہو but that's what they're following کہ the purpose of our existence is to maximize pleasure and minimize pain now انہوں نے یہ چیز photocopy کر دی animals پہ کہ animals کا بھی pleasure کو maximize کریں pain کو minimize کریں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس میں harm principle لے کے آتا ہے کیونکہ maximization of maximum pleasure for maximum people minimum pain for minimum people اگر پندرہ بندے تھوڑی سی crude example دے رہا ہوں اگر پندرہ بندے خاتون کو rape کرنا کا سوچ تو اس کو counter کرنے کے لیے انہوں نے پھر create کیا the harm principle کہ نہیں you can maximize pleasure and minimize pain as long as it doesn't harm anyone so now the argument is کہ اچھا آپ اپنے pleasure کو maximize کریں لیکن اس میں کوئی harm نہیں ہونا چاہیے تو آپ نے کھانا آپ کھائیں لیکن کسی جانور کو harm نہیں کرنا now the problem is this اگر اس کو آپ کس grounds پہ کہیں کہ یہ غلط ہے آپ کسی بھی جو lgbtq agenda والے لوگ ہیں ان سے پوچھیں کہ آپ کہتے ہو کہ homosexual rights کے بارے میں بات کرتے ہو کہ a man being with another man if they are not harming anyone in the same breath we can say fine اگر ایک باپ اور بیٹے کا ریستہ رہے تو اس میں کیا problem ہے ماں اور بیٹے اور اگر وہ آپ میں consent کر رہے ہیں there's no chance of having babies so where is the harm principle there is but اچھا اسی طرح سے کوئی بندہ اللہ معاف کرے اپنی شہوت کسی مردے سے پورا کر رہے یا کسی جانور کے ساتھ بھی کہہ جانور جو ہے وہ ناراض نہیں مجھے نظر آرہ جانور healthy ہے happy ہے so یہ جو اصل میں ان کا principle ہے یہ خود ایک illogical بات ہے اگر آپ کو ایک نقصان پہنچانے لگا ہے تو اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا وہاں پہ پہ اگر آپ انگیز 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 اگر آپ انگیز دیکھتے ہیں وہاں پہ چونکہ گائے کو مارنا بڑا برا سمجھ جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کئی دفعہ پہ دیکھ انشور کرنی ہیں تو ہم وہ سی چیز پہلے سے آگے بتا رہے ہیں آسٹریلیا والا واقعہ ہم نے آسٹریلیا میں آسٹریلیا اتنی زیادہ بڑھ گئی پانی کم ہو گیا ان کی ساری ویڈیٹیشن ختم کر دی انہوں نے کہا یہ تو سہرہ بنا دی انہوں نے سارے آریا تو ان کو پھر مارنے پڑے آر سائٹڈ نہیں ہے کہ ہم دیکھ سکیں کہ ہم آج ہم حرکت کر رہے ہیں اس کا پوری انوائرمنٹ پر کیا کونسکوینس ہوگا پوری یہ جو ہماری ایک مشینری بن کی ہے چیزیں کر رہے ہیں ہم پلاسٹک بوٹل کرانی ہے چیپ سسٹم چیز بیچ 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 پلاسٹک بوٹل آپ نے کر دی اب ہمارے گلے پڑ گئے وہ پلاسٹک بوٹل بکوز آپ کے اوشن تباہ ہو رہے ہیں وہاں پہ جانور مر رہے ہیں وہی جانور جن کے آپ رائٹس کے لئے لڑے تھے وہی جانور وہی مچھلیاں جو ہیں وہ آپ کے پلاسٹک پلاسٹ کھلا رہے ہیں میروں کو بار بار اچھا ایک برگر کھانے کے بعد ویڈیز کھاتے ہیں میں اس طرف لانا چاہ رہا ہوں کہ وہ اس گراؤنڈ پہ ویڈیٹیرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ماس پروڈکشن میں جس طرح سے انیملز کی جاتی ہے بزنس پرموٹ کرنے کے لئے پروڈکشن انکریز کرنے کے لئے ان کو جو انجیکشن لگایا جاتے ہیں اور پھر جس کرویلیٹی یو نیڈ تو سلوٹر اپرٹیکلر بگ نمبر of اینیمال پر ڈے دیکھنے تو پروڈیوز اینیمیٹ تو میکسیمائز پروفیٹس تو ان کو کم از کم ہم ان کو پلس دیتے ہیں ان کا گراؤنڈ ویلیڈ ہے ہمارا اسلام بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ ہیومین ٹریٹمنٹ کریں آپ بزنس کریں بلکل لیکن آپ بزنس میں جو ہماری بزنس میکسیمائز پروفیٹس اس میکسیمائز پروفیٹ کے اندر آپ یہ دیکھیں پولٹری فارموں کے اندر جو مرگیوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے جو ان کا ہشر نکال ہوتا ہے جو یہ لوگ کیتل کے ساتھ کرتے ہیں آپ نے اگر طبیعت صاف کرنی ہے آپ فوڈ انک کے نام سے دوکیمینتری دیکھیں فوڈ انک آئین سی ڈاٹ یہ ویڈیو دیکھ لیں یقین کریں وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے میں میٹ سے متنفر ہو گئی تھا کیوں کیونکہ یہ جو مس پروڈیوز کر رہے دیکھو وہ جانور ہے جو ایک فارم پہ رہتا گراس فیڈ ہے سکون کی زندگی گزار رہا ہے اور ایک ایج پہ آکے وہ کنزیوم ہو جاتا ہے اور ایک 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 سسٹم کا حصہ بنا ہو ہے it's a beautiful life and a beautiful way to go right اس میں کوئی اس کو کوئی imprisonment نہیں ہے کھلے فارم پہ گھومتے ہیں and there are lot of people out there جو اب اس قسم کی organic style farming کو animal جس کو آپ اس کو stun بھی کر رہے ہیں آپ اس کو torture بھی کر رہے ہیں آپ اس کو ساری GMO خوراک دے رہے ہیں آپ گائے بہنس کو animal protein کھلا رہے ہیں ان کے کھانے میں ملا کے بہنس تو ان کے کھانے میں بلڈ ملاتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں mad cow disease mad cow disease نہیں یہ mad human disease ہے کس پاگل نے آپ مشورہ دیا تھا کہ گائے بہنس کو animal protein کھلا گائے بہنس کا system digesting نہیں کرتا وہ canibalism اللہ اکبر وہ گائے کو کیا کھلا رہا رہے اور پھر آپ کہتے ہوں یہ ہماری گائے میں کوئی عجیب مسئلہ مسئلہ آپ نے خود کریئٹ کیا because you wanted to maximize profits and اس وقت this industry is absolutely filthy اور filthy بہت ہو چکی ہے اور animal rights کی دھجیاں اڑا دیا لوگ تو ہم اس بات کی اگری کرتے ہیں جو لوگ اس وجہ سے ہوتے ہیں واللہ لذیم ان کے پاس ایک پوائنٹ ہے اور ہمارا دین زیادہ merciful کوئی اور way of life نہیں حلال حلال is a way of life اس ہی میں include ہوتا ہے ہمارا دین ہمارا belief یہ ہے جس کی وئے سے ہم بہت easy and comfortable feel کرتے ہیں کہ ہمارے دین جو چیز بتائی ہے وہ best ہے ہمارے understanding یہ ہے کہ جس کو بھی کنزیوم کرتے ہیں پودے سلاٹر کرنے کنزیوم کرنے کے لئے ان کو صحیح طریقے سے deal کریں you are doing then everything fine you are not doing anything wrong and i ہوتے بہت ظلم ہو جاتا ہے ہمارے یہ پہ دیکھیں ہمارے دین میں کیا بتاتا سب سے پہلی بات deal with the animal mercifully peacefully offer it your love actually you have to offer it to your love اگر آپ اس کو یوں کریں گے وہ تسوسیشیشن فیل کرتا ہے آپ کے ساتھ تعلق اس کا فیل ہونے لگ جاتا یہ جتنے بھی گاؤں میں مویشی پالتے ہیں ہمارے بزرگ گھروں میں یہ سب چیزیں جانتے ہیں جو گائے بہنسیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ بڑی جانتی ہیں بلکہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی پیشلے دن ہوں انڈیا میں وہ رات کو بیڑی نے اٹیک کر دیا تو بہنس وہ کتہ جو تھا پالتو جو شیپرڈ ڈاگ تھا وہ ان کو لے کے جا رہا تھا تو بہنسوں نے جا کر اس کو مارا بگایا اور کتے کو بچایا یہ دیکھیں یہ دوسرے میں منع ہے آپ علماء سے جا پوچھ سکتے ہیں حضرت عمر رضی پینفل فیل کرتے ہیں اچھا اب جب آپ اس کے سامنے باقی جانور کے سامنے یہ کر دیتے ہیں تو باقی جو دوسرا جانور ہے وہ مچھر جاتا ہے وہ پھر آپ کے کنٹرول میں نہیں آتا بڑا جانور ہوتے ہیں کہ جانور پیپر گیا آگے پیچھے ٹکھرے مار رہا پیچھے بنا لیں کہ آپ نے جانور کو باندھا جی جگہ پہ ہے وہ سیپریٹ جگہ رکھیں جہاں سلوٹر کرنے وہ سیپریٹ ہے آرام سے جانور کو وہاں سے پیار سے لے کے جائیں سلوٹر کیا اور بات ختم دوسروں کو پتہ بھی نہیں کہ ہوا کیا مطلب اس فار ایک اینیمل بس سائیڈ پہ اس کو کیا گیا تو یہ ہونا چاہیے بجائے سب کے سامنے تماشا لگا کے آپ نے کہ یہ اس کے اتنے وی انسان جب کچھ کرنا چاہتا ہے جو لگ مس سلوٹر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن ہم کیا کریں ہم نے تو زبا سارے کرنے ہوتے ہیں تو پھر ہمارے پاس یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا میں میں کئی ان کو سلوشن دی دینے کی کوشش کی ہے میں پروفیشن نہیں ہوں اس چیز کا لیکن میں سوچ سکتا ہوں آپ پردہ لگا سکتے ہیں آپ کناتے لگا سکتے ہیں جہاں پہ صرف آپ اینیمل کو زبا کریں گے ٹھیک ہے تھوڑا سا ٹائم آپ کا ہوگا آپ نے جو نمبر آف رکھا ہوا تھا وہ تھوڑا سکتا ہوگا آپ کی قربانی ہو رہی ہے آپ اللہ کے لیے ایک عبادت پرفارم کر رہے ہیں وہ اچھے طریقے سے پرفارم ہو یہ کونسپٹ بھی بہت حد تک مسئل ہے نا کہ why are you doing قربانی in first place جی اس پہ بھی ہم انڈ میں پرس بھی ٹھیک نہیں ہے یعنی جب آپ ایسے جانور کو کھا رہے ہیں جو کہ پینک ٹھالت میں مرہے جو کہ انتہائی ایک state of shock and fear میں مرہے سبحان اللہ اس کو آپ کنزیوم کر رہے ہیں تو سوچیں آپ کی اچھا تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ اس کو زبا کرنے یہ دعا بہت کومن ہے بسم اللہ اکبر اس کو آپ ہاتھ پھرتے بسم اللہ اکبر کہ کے لے کھا سلاٹر کی جگہ پہ آپ مرسی سلاٹر کا طریقہ دیکھیں آپ گوگل پہ مرسی سلاٹر آپ کو مل جائے گا انہوں نے کر کے دکھا ہے کیونکہ وہ پیس فیل کرنے لگ جاتا ہے جب آپ یہ دعائیں پڑھتے ہیں وہ اس کا ریسپونڈ کرنے شروع کر دیتا ہے وہ بھی اس کو خراب کر دے گا اس کا پیس ضائع کر دے گا جو آپ نے پیس اچیف کیا ہے ابھی تک میں چار سال ہو گئے ہیں بھی دوبارہ پاکستان آئے میں نے بہت جگہوں پہ دیکھا میں نے یہ فیل کیا ہے کسائی کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ بھی کھڑے ہیں جن کا جانور ہے وہ بھی کھڑے ہیں آرام سے کوئی کوئی منع کرتا ہے اکہ دکا کوئی کوئی کسائی بھی خیال کرتا ہے لیکن میجارٹی کرتی ہے اور میں یہ سمجھ پایا ہوں جا بھائی کہ لوگ بے حص ہو گئے ہیں انہیں یہ پتا ہے کسائیوں کے پتا ہے اصل میں جس کا کام روز کا بن جائے وہ درہ ڈیسینٹرٹائز بھی ہو جائے وہ اس چیز کی طرف بودری نہیں کرتا اس کی باریکیوں کی طرف نہیں دیکھتا بسے یار اینیمل رائٹس کے لیے رائٹس ایکچلی بالکل اور اچھا the right ones جی the right ones تو میں نے یہ دیکھا کہ لوگ نے یہ بحص ہو گئے ہیں میں کہی دور جا کے کیا بھی دیتا ہوں ریکویسٹ کر دیتا ہوں کہ یہ نہ کریں یہ ہمارے دین میں سختی سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ تبرانی نے القبیر میں یہ سے ہے کوٹ کی جاتی ہے کہ ایک بھیڑ کو ایک بندہ نا لٹا کے اس کے گردن پہ پاؤں رکھ کے تاکہ وہ ہلے نا دا ادھر دا بھاگ جائے تو کھڑا ہوگے چھوڑی تیز کر رہا imagine this scene رسول اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو گیا وہاں سے رسول اللہ علیہ وسلم said do you want to inflict pain onto this animal twice ایک یہ جو تم ابھی کر رہے اس کے سامنے اور ایک جب تم اس کو زبا کرو گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے clearly کہا کہ اپنا blade جو ہے اپنی چھوڑی جو ہے وہ اس کی sight سے یعنی اس کے جہاں پہ یہ نہ دیکھ رہا ہو وہاں جا کے کر کے لاؤ تو if you think about it this is so logical so human actually تو آپ اس کو وہ اوزار نہ دکھائیں آپ کا objective یہ ہونا چاہیے کہ میں نے جانوروں کو زبا کرنے تک اس کو پتہ نہیں چلنے دینا کہ میں صدق ہونے کیا لگا ہے trust me I have practiced myself جو mercy sort of alone نے کی ہے آپ جانوروں کو اذکار پڑھتے ہوئے even کسی کی مدد لے کے خود ہی اگر کر سکتے ہیں چاروں کھنگوں سے پکڑ کے ایسے گرا لیں آرام سے ساتھ پڑھتے رہیں وہ تھوڑا سا اٹھنے کی کوشش کریں ایک دو دہوں لیکن آپ اس کے بعد پڑھتے رہیں پیسفل فیل کرائیں وہ بالکل آرام سے ریلیکس ہو کے ایسے بیٹھ جاتا ہے اب آپ یہ دیکھیں ہم نے خود زبا کروایا بھی ہے اس کو پتہ ہی نہیں جھوڑیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی ان سے بھی زبا کر رہے ہوتی ہیں کسیوں وہ کہتے ہیں میں چھوٹا سا plug-in کر دوں آج مجھے گفت رسیب ہو ہے وہ یہ میرے ہاتھ میں ہے وہ نہیں ہے کیا کہتے ہیں اس کو اللہ باکبر this is not a plug-in or a paid promotion لیکن یہ کوئی Mac chemical والے ہیں جو انہوں نے مجھے ایک بہت ہی sharp knife جو کہ proper یعنی اس کا size آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے it's a proper جو زبا کرنے والی knife ہے and it's very sharp میں نکالنا میں نہیں جاتا لوگیں گے اچھی بات ہے if someone is providing this but it's a very 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 sharp knife and I was very surprised کہ پہلی تفہ زندگی میں کسی نے بیسے تو وہ hunting knife وغیرہ لوگوں نے gift کیوئے لیکن but this is the first time کسی نے actually وہ جو slaughtering کیلئے آپ نے کسائی کو یہی دیجیے گا اور یہی point میں اسی پہ آنے لگا تھا میں urge request کرنا چاہتا ہوں owners جنہوں نے جانور خریدے ہوئے ہیں please اپنا چھوڑی خرید ایک بڑی اچھی تیز کرا کے رکھ لیں کسائی کی اس پہ نہ ریلائے کریں آپ نے ہر سال کرنی ہوتی ہے بار بار کام آئے گی نہ بھی کرنی ہو ایک دفعہ بھی ایک جانور کو بھی مارنے کے لیے اللہ کے لیے آپ اللہ کی یہ اللہ کے مارنا ہے چھپکلی بارے میں میں صحیح مسلم کے نیسے آگا ہوں ایک مزر جانور جو آپ کے لیے پیسٹ ہے there is a پیسٹ out there گھر میں ریٹس آگئے ہیں چھپکلیاں آگئے ہیں اور کوئی ساپ وغیرہ آگئے ہیں اب یہ نہیں کہ آپ اس کے ساتھ جوتا لے کسی ایسے اوزار سے ماریں جس سے پچاس دفعہ ماریں گے تو ہم مرے گا try to kill it as quickly as possible even that animal or insect جو کہ آپ کے لیے dangerous ہے so یہاں تک ہمارا دین کہتا ہے اس کو بھی تڑپا تڑپا کریے مانا کہ مجھے تڑپایا آج دوشہ میں تڑپا کر ماروں گا اس کی حدیث ہے بلکہ میں ابھی کوٹ کر دیتا ہوں i want to کوٹ it at the end but a relevant point آپ نے اٹھایا ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ اللہ نے پریسکرائب کی ہے لازم کی ہے مہارت بھی اس میں آتی ہے پروفیشنسی میں towards everything کچھ بھی کریں آپ مہارت پروفیشنسی اور احسان سکریں کچھ بھی آگے وہ حدیث کنٹیگی ہو رہی ہے when you must kill a living being kill in the best manner and when you slaughter slaughter in a good way so every one of you should sharpen his knife and let the slaughtered animal die comfortably یہ صحیح مسلم کی بہت profound حدیث جو یہاں بھی fit ہوتی اچھا next point میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جب آپ نے اس کو زبا کر لیا جب چھوڑی تیز ہے اور لٹا لیا اور ازکار پڑ ہے and he's feeling peaceful he doesn't know what is about to happen وہ چھوڑی آپ please procedure سیکھیں اس پہ کسائی کو بھی آپ educate کر سکتے ہیں یا جو بھی ہے آپ ایسے کسائی کو ڈھونڈیں جو swiftly swipe کرتا ہو ایک یا دو swipes میں ہو جاتا کام پورا گلہ کار دیتا ہو دیکھیں کٹ نہیں کرنا بشرت کہ knife تیز ہو نا اگر knife تیز ہے تو ایک یا دو سوائی پلیز پہلے بتا دیں کسائی کو کہ یا کٹ نہیں گلہ مطلب کٹ کٹ میرے مطلب کٹ میٹ جس ایسے سکتے ہیں پچھلے ہم نے ایسے میں بھی بات کی تھی وہ نہ کریں اس کو تیزی سے میکسیمم کٹ لگانا ہے اس کی وجہ ہم نے یہ بتائی تھی جب آپ کی ایک دم تیز بلیڈ سے کٹ لگتا کچھ سیکنڈ کے لیے آپ کچھ فیل نہیں ہوتا اس میں ایک پرانا ڈاکٹر ویلیل شک سے ہمیں بھی ہو ہے شاپ کٹ کٹ دی گلہ کٹ دیا پیپر کٹ سننے والی ہے تاکہ ہمیں سکون ہے اور ان کو انشور کریں جب آپ شاپ سے کٹ یں گے جتنی اس کی سانس کی نالی اور جو ویسل ہیں گلے میں جو ہڈی ہے اس کو ٹچ نہیں کرنا میکسیمم کوشش کریں ٹچ نہ ہو اگر ہوگی یہ غلطی سے تو وہ ایک الہت چیز ہے کیونکہ ہڈی کو جو لگتی ہے سٹرائک وہ امیجیٹ پین کاؤز کرتی ہے تو یہ ایکسپرٹس بتاتے ہیں کلیرلی سائنس میڈیکل سائنس بھی جانتی ہے کہ ایک ہمارے پین کے لیے ایک نرو ہوتی ہے اس کی بلڈ سپلائی کٹ جاتی ہے اور وہ پورے جسم میں پین کے لیے رسپونس ہوتی ہے وہ آپ کے دم ختم ہو جاتی ہے وہ مر جاتا ہے تو جانور کیا ہوتا جب اس پین ہوتا ہی نہیں اگر آپ صحیح طریقے سے کریں اچھا پھر ایک آخری چیز یہ بھی اس میں mention کر دوں کہ ہڈی کے اندر سے کئی دفعہ حرام مقص کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہوتا کیا ہے میرے ساتھ بھی ایک کسائی نے آرگیو کیا تھوڑا سا میں اس جب تیزی سے نکلتا تو contract ہوتی وہ muscles contract کرتے ہیں اور اس طریقے سے ہوتی ہے آپ نے cut open کر دی ہے which is good maximum blood نکلے blood toxins ہوتے ہیں maximum diseases are carried on by blood actually maximum نکل جاتا multiple benefits تو وہ کیا کرتے ہیں اس کو جب آپ ہڈی کو کٹ دیتے ہیں یا منکہ توڑ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کارڈی اکرسٹ ہو جاتا ہے کارڈی اکرسٹ کا مطلب ہے دل اکدم بند ہو جاتا ہے ابھی لگ رہا ہوتا یہ مر گیا یہ peaceful ہے بڑا اصل میں یہ نہیں ہو رہا ہوتا ہم نے جرمنی کی ایک ہینور یونیورسٹی کی لاز سین بھی ہنٹ دی تھی انہوں نے بھی یہ مہیر کنی کوشش کی تھی ہونے کے باوجود بہت سگنل جا رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا ہو رہا لوگ بھی کہتے ہیں گوش جلدی ہم نے جانا ہے ادھر کرنا تو they don't care about it let the animal die off first اس کو ایک دفعہ پوری طریقے سے مرے دیں یاد رکھیں وہ حدیث اللہ اللہ کی جو ابھی ہم نے کوٹ کی ہے پروفیشنسی اور احسان مہارد ہر جگہ پہلہ در پرسکرائب کی ہے تو پلیز ان steps کو اگر آپ فالو کرتے ہوئے جانروں کی قربانی کریں گے تو یہ جو moral grounds لے کے آتے ہیں ویجیٹیرین یا ویگن یہ سارے کافی حد تک already catered ہیں آپ نے جانروں کو pain ہی نہیں فیل ہونے دی اچھا امار پہ آپ نے بڑا ما شاءاللہ ڈیٹیل میں سارے explain بھی کر دیا پاس جن کو بھی خیالات میں جن کو پرابلم تھا یہ کیوں ایسے تو بات clarify ہوگی ہے ایس مسلم ہم خاص طور پر اپنے مسلمان آڈینس سے بات کر رہے ہیں ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے جو بھی اللہ کا فیصلہ ہوگا اللہ ہماری ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سو حصے ایک حصہ پوری کائنات کو تقسیم ہو ہو ہے جو میرے دل میں کسی جانور کی رحم آتا ہے آپ سب کو نا اس ون پرسنٹ کا بھی زیرو پوائنٹ زیرو 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 ون ملا اور کسی جانور کو بھی زیرو پوائنٹ زیرو 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 ون ملا جو ایک شیرنی بھی اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے یا ایک بکری اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے یا کوئی پرندہ ہے یا سانپ ہے کوئی بھی جانور ہے انسان ہے وہ ساری اللہ پر توقل کرو اللہ پر توقل کرو اللہ پر توقل کرو لرن ٹو ٹرسٹ اللہ دیکھو اللہ پر ٹرسٹ کیا ہوتا ہے ٹرسٹ یہ نہیں ہوتا کہ جب آپ کو کسی مسئلے کا سلوشن نظر آرہا ہو تو پھر اللہ پر ٹرسٹ ہے ٹرسٹ تب ہوتا ہے جب آپ کو سلوشن نظر نہیں آرہا پھر آپ ٹرسٹ کرتے ہو موسی علیہ سلام کو اللہ نے حکم دے دیا کہ موسی سمندر کے پاس چلے جاؤ اب موسی علیہ سلام چلے گئے ان کو نہیں پتا تھا آگے جا کے کیا ہوگا پیچھے ایک طرف فیرون کا لشکر آرہے موسی علیہ سلام سمندر کے ساتھ جا کے لگ گئے اب کیا ہوگا سلوشن نظر نہیں آرہا اور نائی انہوں نے پوچھا کہ مجھے پہلے سلوشن بتائیں مجھے بتائیں کیا ہوگا پھر میں جاؤ گا اللہ نے نے رسطہ کریئٹ کیا so when موسی was going to the sea he did not know what's going to happen likewise ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ آگے کوئی مجھے پرندہ اٹھا کے لے جائے گا یا کوئی بارش برسے گی یا کوئی آندھی چلے گی اللہ تعالی یعنی جس طرح روایات میں تھا کہ جبریل علیہ السلام نے بھی آکے اپنا ہاتھ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ مجھے ہاتھ دیں میں آپ کو نکالتا ہوں نے کہا نہیں حسبن اللہ اللہ میرے لیے کافی ہے اللہ میرے لیے کافی ہے جبریل آج تری ضرورت بھی نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں گرتے ہیں اللہ تعالی جو کہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ حکم دیتے آگ کو کہ آج کی تاریخ کے لیے تیری جو صفت ہے سو در آئیڈیا ہے میرے مسلم بردرز اور سسٹرز کہ جب اللہ تعالی ایک بات کہہ دیتا ہے نا تو اللہ پہ ٹرسٹ کر لیا کرو اللہ کو تو مانتے ہو اللہ کی بھی مانا کرو اور لرن تو ٹرسٹ جو بھی اللہ تعالی کی حکامات ہیں جو بھی اللہ کی حکامات ہیں ان سب میں خیر ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو بھی اللہ کا حکم ہے اگر اللہ نے حکم دیا ہے خدا کی قسم اس میں خیر ہے اس میں خیر ہی خیر ہے آپ اس میں شر ہو ہی نہیں سکتا آپ کا چھوٹا سا ذہن جو ہے نا اس کو شاید سمجھ نہیں آرہا یہ کیوں ہو رہا ہے افلان کیوں ہو رہا ہے لرن تو ٹرسٹ اللہ سبحانہ وتعالی جب آپ اللہ پہ ٹرسٹ کرتے ہو نا تو آٹومیٹکلی آپ کو سمجھ جاتے ہیں اور پھر آپ جتنا ریسرچ کرتے ہو فرکزامپل شریعت کے کتنے حکامات ہیں آپ جتنے حکامات کو پڑھتے چلے جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے سبحاناللہ یہ سسٹم سب سے بیسٹ ہے لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہم شریعت کو پڑھتے نہیں ہیں ہم ویسٹرن لاو سے انفلونس ہو رہے ہوتے ہیں ویسٹرن باتوں سے انفلونس ہوتے ہیں یہاں کبھی لبرلزم سے امپریس ہو رہے ہیں کبھی سیکلرلزم سے جو ہے نا کبھی اللہ کا دین بھی پڑھ لیا کرو جب اللہ کا دین پڑھو کر تو سمجھ جائے گا کہ کتنی زیادہ حکمتیں ہیں and we know this جو لوگ ایک ایتھیسٹک مائنسیٹ پہ آتے ہیں کہ ادھر جی میں نے ریچڈ ڈاکنز کو پڑھ لیا تو جی میرا دماغ گراب ہو گیا میں ان سے کہتا ہوں تم نے کوئی تفسیری کتاب پڑھی ہے نہیں پڑھی ہوگی نہیں پڑھی میں کہتا ہوں یہاں عجیب بات ہے آپ ان کو پڑھ رہے ہیں اور آپ نے اپنا ہی دین نہیں پڑھاوا اور آپ نے کسی کی بات سن کے پاس آپ نے کہا جی میں کنفیوز ہو گیا یا اس کو یوں کہیں کہ میں یوں پوچھتا ہوتا ہوں کیا آپ نے یہ جواب اپنے دین میں پہلے ڈھوننے کی کوشش کی ڈھوننے کی صرف تفسیر تک نا کنفائن رہے ہیں اور آل ڈھوننا ہے نا تو دے آفن سے موسیقی دے سے نہیں ہوتا اچھا یہ جو آپ نے بات کی ہے اس میں میں ایک پلگ ان ڈال دوں کہ خوبصورتی آپ دیکھیں اسلام نے جو ٹیچنگز دی ہیں اس کی اب آکے ابھی ہم نے ہی سن میں بھی یہ بات کی تھی ہلکی سی کہ جرمنی میں ہنا وہ یونیورسٹی میں وہ پروفیسر ویلہلن شلس کی ٹیم نے کیا 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 تھی study کی تھی جس کو کہتے ہیں وہ attempts to objectify pain and consciousness and conventional captive bolt pistol stunning and ritual methods of slaughtering sheep and calves انہوں نے تو خیر یہ conclude کیا تھا کہ the slaughter in the form of ritual یعنی جو religious slaughter ہے if carried out properly painless in sheep and calves according to the EEG recordings and the missing defensive system انہوں نے تو 1917 میں کیا تھا ابھی پھر ایک اور کوئی رسرچ ہوئی ہے یہ 2010 میں آسٹریلیا میں انہوں نے تھوڑا سا اس کو ریفائن کرنے کی کوشش کیا انہوں نے کچھ کہا ہے کہ جی captive bolt جہا وہ زیادہ humane ہے اب آکے لیکن انہوں نے بھی اپنی سمری میں executive summary میں یہ چیز confess کی ہے کہ اگر یہ جو ritual slaughter ہے یہ جو ریٹس study ہوئی ہے یہ اگر صحیح طریقے سے perform کی جائے تو یہ بھی بہت humane مطلب بہت کم suffering دیتا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ studies اب آئی ہیں 1970 میں 2010 میں اب آکے ہمارے پر modern techniques بھی آئی ہیں captive bolt pistol جو ہے وہ یا electric shock بھی دیتے ہیں بائی دوئے اور باقی چیزیں یا یہ study کر کے ہمیں یہ objectification کرنے کی طریقے اب آئے ہیں اس سے پہلے جو ساری انسانیت گدری ہے آپ اللہ کا نظام دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی ہے exactly اللہ نے ایسی جو prescription دی ہے وہ ازل سے لے کے ابت تک شروع سے لے کے ابھی تک سب کے لیے بھی fitting تھی ہماری یہ تو ڈیٹھ سو سال سو سو سال پہلے آئی ہے بجلی تب آ کے آپ نے یہ experiment شروع کی یا شوق دینا شروع کیا اس سے پہلے کہ جو لوگ slaughter کر رہے تھے جو لوگ اسلام فالو کر رہے تھے وہی اللہ کی بات پہ trust کرتے ہوئے اور صحیح طریقے سے slaughter carry out کرتے ہوئے ان کا human slaughter ہوتا تھا یہ شو کرتی ہے ہماری اسلام کی خوبصورتی اور اللہ تعالیٰ پہ trust کرنے کا یہ بہت بڑا proof ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی بات بتاتے ہیں جو تمام عرا کے لوگوں کے لیے fitting ہوتی ہے اور work کرتی ہے اور دیکھیں جب ایک انسان یہ کہتا ہے کہ ہم اس مقام پہ پہنچ جائیں کہ ہم کہتے ہیں جب سائنس کو بتائے گی بعد پھر مجھے صحیح یقین آئے گا دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہزی نا یؤمنون بالغیب یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں اللہ نے ایک بات کہہ دی وہ کہتے ہیں جو اللہ نے کہا ہوگا صحیح ہے اگر آپ کو سائنس کی ضرورت پڑتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہر کمانڈ کو ریشنلائز کرنے کے لیے اس کا مطلب ہے آپ کا ایمان اس لیبل پہ ہے ہی نہیں پھر آپ اللہ پہ تو ایمان لاتے نہیں آپ تو سائنس پر ایمان لاتے ہیں آپ ہر چیز کے لئے کہتے ہیں میں تب تک اللہ کا حکم نہیں مانوں گا جب تک مجھے سائنس ثابت نہیں کرے گی اس کا مطلب ہے تمہارا خدا سائنس ہے تمہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم میں تمہیں شک پڑ جاتا ہے اللہ حکم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بار بار پروف کیا ہے اور سائنس بھی ایمانچولی گھوم گھما کے آئی جاتی ہے اسی بات پہ اور مجھے کئی دفعہ ایسا ہوا کسی بندہ نے کہا کہ نہیں جی یہ تو بات ایسی ہے چونکہ دیکھیں ابھی تو سائنٹیفکلی یہ بات اسٹیبلش نہیں ہے میں کہتا ہوں اسٹیبلش نہیں ہے تو کیا ہے اللہ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ نے is the word of God once you realize that the prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the last and final messenger اس کے بعد جو حکم ہوگا وہ سمیہ نہ آتا آپ کو سائنس وہاں تک پہنچ جائے الحمدللہ نہیں بھی پہنچتی تو ہم تک پھر بھی مان رہے یہ سائنس بھی تو نہیں پڑھتے مسئلہ یہ کہ یہ جو دن سائنٹیفک بنتے ہیں یہ سائنس بھی نہیں پڑھتے اگر انہوں نے واقعہ تو ان سائنس پڑھی جو کہ ایپسولوٹ اور ابجیکٹیف سب سے زیادہ سائنس میں خود دینا ہے سائنس دیکھو نا is based upon سائنپل ڈیٹا سائنس ہمیشہ ایک سائنپل لیتی اس سائنپل کی اوپر ایکسپرمنٹیشن ہوتی ہے اور کہتی ہے اس سائنپل سے ہمیں نتیجہ یہ نکلا اب کل کو وہی سائنپل آپ تھوڑا وسیع کر لیں تو کوئی اور ہی سے چاہتے ہیں اور پھر اتنے بندے کو صرف میٹ کھلاو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو یہ تو ہوا نہیں وہ جو بندہ میٹ کھا رہا ہے وہ پچاس چیزیں اور بھی ساتھ کھا رہا ہے وہ اس میں شگرز بھی کی انٹیک بھی لے رہا ہے وہ اس میں سگرٹ منوشی بھی کر رہا ہے پھر آپ نے کہا جی فلان فلان لوگ جو ہیں وہ جو زیادہ ہوتے ہیں تو بات یہ کہ آپ جب سائنپل کو مزید ریفائن کرتے ہیں اور اس کے اندر ورائیٹی لے کے آتے ہیں پھر آپ کو نتائج اور نکلتے ہیں and that's when your research پھر آپ کہتے ہیں نہیں یار وہ جو دو سال پہرے research تھی اب نئی تحقیق نے ثابت کیا کہ یوں ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں so i think the thing we have to understand is کہ اگر ہم اس کو پیورلی یعنی sacrifice کے ritual کے ادبار سے ہم بات کریں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آیا تھا وہ یہ تھا کہ اپنے پیارے بیٹے کو زباہ کر دو ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا کہ مجھے scientific evidence دیں کہ یہ کیا human rights violation نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پہ توقع تھا کہ نہیں تھا اللہ نے حکم دیا اپنے بیٹے کو زباہ کر دو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے نا اللہ کے دوست تھے انہیں کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے یہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا اللہ کا حکم غلط ہوئی نہیں سکتا اللہ غلط ہو ہی نہیں سکتا اللہ نے قائم بیٹے کو زباہ کرو اس میں بھی خیر ہوگی حالانکہ بیٹا ان کو بہت پیارا تھا اتنے عرصے کے بعد اللہ تعالی نے بیٹا دیا اور وہ اس age میں بیٹا ہے جو سب سے cute ہوتے ہیں جب بچے میرے صاحب سے یعنی five to seven years میں بچہ دون بھی رہا ہوتا ہے چل رہا ہوتا ہے آپ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے مزے مزے کے جوک سو رہے ہوتے ہیں اور اوپر سے فرمابردار اتنا کہ جب باپ حکم دے رہا تو وہ کہہ رہا کہ جو آپ کا حکم ہے وہ کر گزرگی حالانکہ اس حکم کو آپ دیکھیں تو اپیرنٹلی واقعی حکم بڑا سخت تھا وہ ایسا یہ جیسے آج گل کے زمانے میں کہا جائے کہ تم نے ٹرک کے نیچے مو دے دو اپنا ٹھیک ہے اور مر جاؤ ہم اس کو کہیں گے یار تھی یہ دماغ خراب ہو گیا اصل میں وہ اس سیکریفائیس کا ٹیسٹ تھا کہ اللہ کے لیے آپ اپنی پسندیدہ چیز تک کو قربان کرے کو قربان کر سکتے ہیں کہ نہیں صرف اس حد تک کا ٹیسٹ تھا ابن رہیم علیہ السلام کی وہ پسندیدہ ترین چیز تھی لوجک فالز بہائن اور اللہ تعالیٰ نے وہ ٹیسٹ لیا اور وہ ٹیسٹ میں پاس ہوئے اور ہمارے لئے ایک بہت بڑا سبق چھوڑ گیا جیسے آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ ہمیں اللہ پر توقع ہمیں جب یہ پتہ چل جائے کہ یار اللہ نہیں تو دیا ہے سب سے پہلے نمبر دو اللہ تعالیٰ سے زیادہ مرسیفل اللہ سبحانہ علیہ وسلم سے زیادہ ریشنل اور فیلنگز کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے اگر اللہ کسی چیز کا حکم دیتا ہے there must be fire there must be fire there is nothing else مثلا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھ گئے تھے بالکل that is the point what we have to understand from this eat sacrifice اور یہ بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات ثابت کر دی یہ نہیں کہتا کہ لا محبوبہ اللہ کہ آپ کسی سے محبت نہیں کر سکتے سوائے اللہ کے آپ اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں آپ اللہ کے رسول سے کرتے ہیں آپ اپنے والدین سے کرتے ہیں آپ اپنے بچوں سے کرتے ہیں ملک و قوم سے کرتے ہیں ضرور کریں لیکن کوئی بھی محبت اللہ سے اوپر نہیں ہے سب سے پہلے اللہ ہے اور رسول اللہ ہے تو آپ اس سے اوپر کسی کو بھی لے کے نہیں جا سکتے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے ایک ٹیسٹ کروایا وہ ٹیسٹ میں پاس ہو گئے ہمیں یہ نہیں کہا گیا اللہ معاف کرے ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اپنی سب سے محبوب چیز کو قربان کریں عید والے دن چاہے وہ آپ کا بچہ ہو چاہے وہ آپ کے والدین ہو چاہے وہ آپ کے بہن بھائی ہو چاہے وہ آپ کو کچھ بھی ہو اور قربان کرنا پڑے سب سے محبوب اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل کا حال جانتا ہو اور اللہ تعالیٰ یعنی آپ یہ نہیں کیسے تھے کہ جی مجھے فلاں بندہ پسند نہیں ہے تو آپ نے کہا یہ میرا محبوب ہے اس کو میں پارک کرتا ہوں تو اللہ تو دل کے حال جانتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی سیکریفائز آگ لگا دے اس کو کہ میں نے قبول ہی نہیں کرنی دوبارہ سیکریفائز جیسے پہلے ہوتا رہا تو آئیڈیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے پھر یہ ساری چونچران جو ہے یہ ساری خود بخود بند ہو جاتی جب آپ کو بدل سلتا ہے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت سب سے آگئے ہیں پھر آپ کہتے ہو جو حکم اللہ کا اس آنکھوں پہ ہے کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ رحمان ہے اللہ رحیم ہے اللہ غفور ہے اللہ غفار ہے اللہ الودود ہے سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو جو اللہ کا فیصلہ ہوگا وہ سب سے اچھا ہوگا اور میں نے جانا کس کے پاس ہے مرنے کے بعد جانا اللہ کے پاس ہے تو اللہ اس آپ کتاب میرا لے گا اور اس سائنس کی بات پہ لوگ جو ہے نا وہ اس عبادت کو بدلنے ہی کوشش کرتے ہیں یہ اس بار جو میں نے عید گزاروں گا نا یا گزاروں گی یہ سائنس کے مطابق بھی روجیکل نہیں ہے سب سے مطابق بھی ٹھیک نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ وہ جس نے سائنس کو پیدا کی ہے جس نے یہ اینیملز کو بھی پیدا کی ہے پلانٹس کو بھی آپ کو بھی پیدا کی ہے پوری دنیا کو پیدا کی ہے وہ باتیں وہ جانتا ہے جو ہم لوگ نہیں جانتے ہیں ہماری کیا سماعت ہے یہ اللہ کے توقع کا ایک اور اینگل ہے دیکھنے کا اب تو ہمیں چیزیں کچھ سمجھ آگئے ہیں تو الحمدلہ ہم بھی ہم بڑا پیشفل فیل کرتے ہیں میں بھی تھوڑا پہلے کی بات اگر کروں یا کچھ لوگ جو انعویر تھے ان چیزوں سے کہ یہ جانور اگر آپ ایتھیکلی کریں تو پین نہیں ہوتی انشاءاللہ تو اس چیز کے توقع کا بھی ٹیسٹ ہوتا تھا کہ آپ ایک چیز کو زبا کر رہے ہیں بے شک آپ کا نفس نہ آپ کو اندر سے کہہ رہا ہے یہ صحیح یہ بہت تکلیف ہے یہ نہیں ہے آپ اس سب کو اگنور کر کے اللہ کے حکم میں اس کو کر رہے ہیں اللہ پر توقع کر کے کہ اللہ یہ آپ کا حکم ہے میں اس کو زبا کر رہا ہوں بعد میں اللہ سبحانتہ اللہ ہو سکتا ہے جلدی آپ کے ذہن میں آپ کے نالج میں وہ چیز بھی لیں جیسے ہیں میرے بھی لے کے آئے یا ہم باقیوں کے بھی لائے اللہ تعالیٰ نے پورا سسرم انشور کیا ہوا ہے دونٹ وری کہ یہ کرویلٹی نہیں ہو رہی تم نے اپنی صرف ذمہ داری پوری صحیح تھے لیکن اس ایونٹ کو ہم یہ نہیں کہتے کہ اس سارے ایونٹ سے صرف یہی مقصود تھا اس سے اور کتنی حکمت ہے اس کے اندر یہ صرف اللہ سبحانتہ اللہ کی زیادہ آپ دنیا میں ایکزمپل دیکھ لینا کہ آپ ڈیابیٹک فوٹ ہوتا ہے آپ کا اور گینگرین جب بن جاتا ہے آپ اپنے جسم کا حصہ ریزن کی بیس پہ کارٹ دیتے ہو اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز آپ کو کہہ دیا اور آپ نے اپنے اوپر بھی نہیں کرنا اینیمل کی بات ہوگی اس سے بہتر ایکسپلینیشن ہوئی نہیں سکتی ہاں ایکزائٹی ہماری اکل پہ لیمٹ آئے اس دنیا میں کیونکہ ہم لوگ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ العلیم بھی ہے الحکیم بھی ہے بہتر جاننے والا ہے سب سے زیادہ نالیجبل بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کی سمجھ زیادہ ہے اور ہم لوگ کبھی بھی اس تک پہنچ نہیں سکتے ایک پتہ نہیں ہلتا ذرا سوچیں یار اس کے بارے میں اکثر ہم جب جا رہے ہوتے ہیں رائٹس ہوگی رہے ہیں میں گرینڈی دیکھتا ہوں ایک ایک باتہ اللہ تعالیٰ کی علم میں ہے یہ ہم رب ایک ایک ذرا ریت کا جو ہے نا وہ ایک ایک بارش کا قطرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے حال بھی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چرند پرند ہیوان کی بھی دل کا حال جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی کے پین ریسپٹرز پر بھی قادر ہے اللہ تعالیٰ ایک ایک شہ پر قادر ہے اللہ تعالیٰ کچھ بھی اللہ کیلئی کیا مشکل ہے یار آپ اللہ کو جانتے ہو تو آپ جب اللہ کو پہچانتے ہو پھر آپ بالکل ریلیکس ہو جاتے ہو ایسی ذات پہ آپ ڈاؤٹس کا شکار ہو رہے ہیں اس نے ایک حکم دیا ہوئے اس پہ آپ ادھو در کے نیریٹیو سن کے تو کنفیوز سے ہونے لگ جاتے ہیں اس رب کی ساتھ ذات سے اس کے فیصلے سے اس کے حکم سے مقابلہ وہ شخص کر رہے ہیں جس کو اپنی موت کے بارے میں نہیں پتا اپنی زندگی کا ٹائم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا اس دیوار کے پار کیا ہے وہ یہ نہیں دیکھ سکتا تین بندے بات کر رہے ہیں جو کسی ایک ہی بات پر فوکس کر سکتا سب کو اکھٹا سنو بھی نہیں سکتا اس رب کے فیصلے کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے جو اس کائنات کا بنانے بات اللہ حکم ہم سب کو سمجھنے کی توفیق فرمایا ہے جو باتیں ہم نے آج کی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آڈینس بھی جو ہے انشاءاللہ آج کا سیشن جو تھا وہ بینیفیشل رام سب کے لیے ہماری میڈیا ٹیم ایز آلویز جو ہے وہ مجھے اشارہ کر رہی ہے کب سے اور اب گھوریاں بھی کرانے تھی کا موقع آگیا تو انشاءاللہ آج کا سیشن جو تھا وہ آپ لوگ کے لیے بینیفیشل تھا تینکیو تو آل آف مائی گیس ماشاءاللہ اور ویری پروڈکٹیو سیشن انشاءاللہ ہم لوگوں نے بہت سارے لوگوں کے اشکالات اور ڈاؤٹس جو ہیں وہ آج گلاریفائی کی ہوں گے انشاءاللہ ہم لوگ عید کیو پر جو قربانی کی یہ جو ایک رسم ہے انشاءاللہ اس کو بھرپور طریقے سے ادا کریں اور انہی طریقوں کے مطابق کریں جس طرح سے آج جسکس کیے گئے ہیں کہ بالکل ایک مرسیفل طریقے کے ساتھ جس طرح سے ہمارا دین بتاتا ہے اور وہ جو پوائنٹس ہمیں ہمارا دین سکاتا ہے صرف حلال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جانور کسی حالت میں بھی زبا ہو کے تو بس حلال ہو گیا حلال کے پیچھے ایک پورا میکنیزم ہے پورا پروسس ہے جہاں پہ جانور کے ساتھ آپ نے پورا یعنی ایک ایسا سلوک کرنا ہے جو کہ بالکل اس کو کسی قسم کی بھی پینک یا کسی قسم کی بھی تکلیف سے نہیں اس کو وہاں سے گزارنا تو انشاءاللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی اپنا بہت بہت خیال رکھے گا انشاءاللہ I wish you guys all a very happy Eid والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ